اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس نائن سبجیکٹ اردو پیارے بچوں آج ہمیں بحابت مناوری کی غزلوں کا پار سیکنڈ کے چند اشہار کی تشریح کرنی ہے تو پہلا شیئر ہے بیٹا میرے آنگن سے کبھی ہو کے نہ گزرا سورج راستہ اپنا کسی دن تو بدلتا سورج تو اس کی تشریح اس طرح سے ہے یہ شیئر جمہو کشمیر کے مشہور شائر آبد مناوری کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیئر میں شائر فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ہمیشہ مایوسی کے بادل شائر ہے میرے آنگن میں کبھی خوشی کی دھوپ نہ اتری کاش عشق اور خوشی کا سورج کبھی اپنا راستہ بدل کر میرے دل کے آنگن سے گزرتا میرے دل کی دنیا بھی روشن ہو جاتی تو شیئر نمبر دو اس طرح سے ہے بیٹا دن جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل دل جو نکلا بھی تو چھائے رہے غم کے بادل دل کی نگری پہ کبھی کھل کے نہ چمکا سورج تو اس شیئر کی تشریح اس طرح سے ہے بیٹا یہ شیئر آبد مناوری کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیئر میں شائر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی امیدوں کا سورج نہیں چمکا اگر سورج چڑھا بھی مگر دل کی نگری پر غم کے بادل ہی رہے یعنی میرے دل سے غم کے اندھیرے کبھی دور نہ ہوئے تو تیسرا شیئر اس طرح سے ہے بیٹا کہکا زن ہے میری ہار پہ دشمن میرا پردہ شب سے پھر ایک بار نکل آ سورج تو اس کی تشریح اس طرح سے ہے بیٹا یہ شیئر آبد مناوری کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیئر میں شائر فرماتے ہیں کہ میرا دشمن میری ہار پر زور زور سے ہنس رہا ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے اس لیے اے امیدوں کے سورج رات کی تاریخی میں نکل آ اور میری تقدیر چمکا دے تاکہ میرے دشمن کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ ملے تو شیئر نمبر چار ہے بیٹا ایک طرف رات کے شہدہ میں ہو انجم کتنے ایک طرف دن کا پرستار اکیلا سورج تو اس شیئر کی تشریح اس طرح سے ہے بیٹا یہ شیئر آبند مناوری کی غزل کا ہے اس شیئر میں شائر فرماتے ہیں کہ قدرت کا نظام بھی عجیب ہے کہ رات کے شیدہ چاند اور لاکھوں کروڑوں ستارے ہیں لیکن دن کا پرستار سورج ہی اکیلا ہے یعنی اس دنیا میں اندھیرے یا جھوٹ کے چاہنے والے بہت ہیں یعنی جھوٹ کا بول بھالا زیادہ ہے جبکہ روشنی یا سچائی کے چاہنے والے بہت کم ہیں تو شیئر نمبر پانچ ہے بیٹا غیر ممکن ہے شب غم کی سہرہ عابد غیر ممکن ہے شب غم کی سہر عابد کس نے مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھا سورج تو اس کی تشریح ہے بیٹا یہ شیئر عابد مناوری کا مقتہ شیئر ہے اس شیئر میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے عابد جس طرح سورج ہمیشہ مشرق سے تلو ہوتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ سورج کبھی مغرب سے نمودار ہو جائے اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ انسان کی زندگی سے غم مکمل طور پر دور ہو جائے یعنی انسان جب تک زندہ ہے غم اس کے ساتھ لگا رہے گا یعنی زندگی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے پیارے بچوں ان ہشہار کو آپ اچھی طرح پڑھ کے اپنی فیر کاپی پہ لکھنا اور یاد کرنا